بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس نمبر سسٹم ہماری چیپٹر نمبر 1 میں اکسسائز 1.2 کے اوپر ڈسکشن جاری ہے question نمبر 3 ہے ہمارے پاس verify the distribution law of complex numbers a,b into c,d plus e,f equal a,b into c,d plus a,b into e,f ہم نے اس کے اندر distribution law یا distributive law verify کرنا ہے تو سب سے پہلے میں question شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دو تین باتیں جو بتانا چاہتا ہوں کہ distributive law کے اندر ہم نے بات کی تھی distribution law کو distributive law بھی کہتے ہیں ہم نے اس کے اندر بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس دو نمبر ہیں یا دو element ہیں ان کے درمیان positive کا sign ہے تو ایک تیسرا نمبر جو باہر سے multiply ہو رہا ہو تو ہم انہیں علیدہ علیدہ سے multiply کر سکتے ہیں جیسے ادھر a,b باہر لکھا ہو گا ہے اور c,d plus e,f یہ درمیان میں اور ان کے درمیان دو element ہیں اور ان کے درمیان positive کا sign ہے اور یہ جو element ہیں یہ complex نمبر ہیں equal ہم انہیں علیدہ علیدہ سے multiply کر سکتے ہیں a,b into c,d plus a,b into e,f ہم a,b,b کو اس کے ساتھ multiply کریں گے پھر a,b کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو ایک اور بات جو میں بتانی تھی کہ یہ order pair of real number ہیں order pair of real number ہیں یہ کومہ جو ہیں a,b,c,d,f یہ order pair of real number ہیں ہم complex number کو اس فارم کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا اگر question آ جائے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ complex number نہیں ہے یہ بالکل complex number یہ ہے ہم اس complex number کو اس فارم کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے solution میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس left hand side ہے a,b into c,d plus e,f a,b ہم یہ c,d plus e,f یہ آپس میں add ہو رہے ہیں تو ہم انہیں add کر لیتے ہیں ہم اسے اس طرح لکھ سکتے ہیں c,d کو c plus iota d یا c plus d iota اس کو لکھ سکتے ہیں e plus iota f یا e plus f iota تو ہم بالکل اسے لکھ سکتے ہیں تو ہم جب اسے add کریں گے تو میں نے بتایا تھا کہ addition کے اندر real part, real part میں add ہوگا اور imaginary part, imaginary part کے اندر add ہوگا تو بالکل ہم اس طرح a,b into c plus e یہ ہم نے real part, real part میں add کر دیا اور wow, coma جو ہے d plus f یہ ہم نے imaginary part imaginary part کے اندر add کر دیا تو میں نے کل جب clear property کا میں نے بتایا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ یہ result ہم آگے use کریں گے تو وہ ہم آج use کریں گے اس question کے اندر یہ ہم نے بات کی تھی کہ a plus b iota کو اگر multiply کریں c plus iota d کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس result آتا ہے a,c minus b,d plus a,d plus b,c iota تو اگر ہم order pair of real number کی شکل میں ہم بات کریں تو a,b کو اگر c,d کے ساتھ multiply کریں تو ہمارے پاس a,c minus b,d coma a,d plus b,c بلکل ہم same result یہاں پر ہم یہ result use کریں گے تو یہ آگے ہمارے پاس a into c plus e minus b بلکل اس result کو آپ نے follow کرنا ہے b into d plus f جہاں پر d آئے گا تو وہاں پر آپ نے کیا use کر دینا ہے d plus f یہ a plus b یہ آگیا c plus d کی جگہ c کی جگہ یہ آگیا اور d کی جگہ یہ آگیا تو بلکل same سارے step آپ نے جس طرح یہ کیا ہوگا ہے تو اس طرح آپ نے یہ سارا کر لینا ہے minus b into d plus f کوما a into d plus f plus b into c plus e آگیا تو اب انہیں multiply کروا دیتے ہیں جو multiply ہو رہے ہیں a کو اندر multiply کروایا تو a c plus a e آگیا minus b کو multiply کروایا b d minus b f b d minus b f آگیا کوما a d a اندر multiply ہوگا a d plus a f plus اب b multiply کروا دیتے ہیں b c plus b اب انہیں اس طرح کرتے ہیں rearrange کر لیتے ہیں تھوڑا سارا وہ ہم کیوں کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ rearrange کیوں کیا ہے تو a c minus b d اس طرح کرتے ہیں پہلا اور تیسرا کو کٹھا کر کے لکھ لیتے ہیں اور دوسرا اور چوتھا جو ہے وہ کٹھا کر کے لکھ لیتے ہیں بلکل جو اس طرح ادھر کرنا ہے وہ بھی بلکل same ہے یہاں پر بھی step follow کرنا ہے تو اس طرح کرتے ہیں پہلا اور تیسرا پھر ہم نے دوسرا اور چوتھا combine کر کے لکھ لیا بلکل ادھر بھی پہلا اور تیسرا ادھر بھی دوسرا اور چوتھا combine کر کے لکھ لیا تو یہ ہم نے کیوں کیا کیونکہ یہ آگے ہے ہمارے پاس یہ ہم نے کیونکہ prove کرنا ہے تو اس لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس آگے ہے real part سارا یہ ہمارے پاس سارا جو ہے real part ہے real part اور یہ آگے ہمارے پاس imaginary imaginary part تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں کمپلیکس نمبر کی شکل میں لکھ لیتے ہیں کیونکہ کمپلیکس نمبر کے اندر میں نے بتایا تھا کہ a پلس b آئیوٹا کی شکل میں ہوتے ہیں تو یہ بالا real part ہے اور یہ بالا imaginary part ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اسے کمپلیکس نمبر کی شکل میں لکھ لیتے ہیں تو a c مائنس b d کومہ a d پلس b c اس طرح کیا a c مائنس کومہ لگانا ہے کیونکہ کومہ جو ہے وہ اس کے اندر آ جانا ہے کیونکہ ادھر ہم کومہ ہتم کرے گئے تو ہمارے پاس ایوٹا آجے گا پلس ہم نے یہ بالا لگایا ہے پلس into a e minus b f کومہ یہ بالا کومہ آگیا a f plus b e آگیا تو یہ ہمارے پاس کمپلیکس نمبر کی شکل میں آگیا ہے اب کیونکہ real part اور imaginary part کو combine کر کے لیتے الیت کر کے تو اگر ہم انہیں multiply کرے تو یہ ہمارے پاس وہ ہی دوبارہ step آجاتا ہے یہ بالا جو ہم نے آگے proof کیا تھا a c minus b d کومہ ڈ plus تو ہم بالکل اسے بھی اس طرح a, b into c d ہم اسے لکھ سکتے ہیں اور اسے لکھ سکتے ہیں a, b into e, f بالکل ہم نے اس step جس طرح ہم نے یہ بالا کیا تھا prove اس طرح ہم نے یہ بھی اگر ہم اسے بھی multiply کروائیں تو ہمارے پاس دوبارہ وہ ہی آ جائے گی چیز جو ہم نے یہ اوپر بنائی ہوئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ left hand side یہ ہمارے پاس right hand side کے equal آگے تو ہم کہہ سکتے ہیں left hand side equal right hand side hence proved left hand side equal آگے right hand side کے تو یہ ہی ہم نے چیز prove کرنی تھی تو اگر آپ کو ویڈیو ہمارے اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر آپ کو کوئی بھی question میں problem آتی تو آپ نے لازم میرے ساتھ شیئر کرنی ہے اسی دعا کے ساتھ مجھے